اسلام علیکم ویلکم ٹو یوروڈاکس بڈاکٹر حارس منعنام ڈاکٹر بحمد صدیق حارس ہے اور میں ایک کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ہوں آج ایک بہت امپورڈن ٹاپک پر بات کرنی ہے آج ہم نے یہ جاننا ہے کہ اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ یا فش رائل کا آپ کی باڈی کے اندر کیا کردار ہے اور آپ کو کن کن سورسز سے کن کن غزاؤں سے آپ اس کو اپنی باڈی کے اندر نارمل رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے بہت سارے بینفٹ ہیں جو ہم آگے جا کے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہمارے لیے جاننا ہے ضروری ہے کہ فیٹی ایسیڈ بیسی کے لیے کیا ہوتا ہے فیٹی ایسیڈ بیسی کے لیے چکنائی کے وہ چھوٹے چھوٹے ضرورات ہیں جو آپ اس میں مل کر فیٹیا چکنائی بناتے ہیں اور آپ کو پتا ہے ہماری باڈی کے لیے چکنائی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ اور اومیگا سکس فیٹی ایسیڈ یہ دونوں ہی ایسینشل فیٹی ایسیڈ ہیں ایسینشل فیٹی ایسیڈ وہ ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی باڈی کے اندر خود سے پروڈیوس نہیں کر پاتے باقی جو دوسرے فیٹس ہیں ان کو باڈی جو ہے وہ اپنے اندر خود بنا سکتی ہے لیکن جو ایسینشل فیٹی ایسیڈ ہیں ان کو ہم نے بزریہ خوراک اپنے جسم کے اندر نارمل رکھنا ہوتا ہے ہمارے لیے جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ کون کونسی ایسی چیزیں ہیں جن کو کھا کر ہم اپنی باڈی کے اندر فیٹی ایسیڈ جو ایسینشل ہیں ان کو نارمل رکھ سکتے ہیں اب جو اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ ہے وہ باڈی کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے بہت زیادہ اس کے بینیفیٹس ہوتے ہیں اور اومیگا سکس کے ریلیٹیو کم بینیفیٹس ہوتے ہیں اور یہ باڈی کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوتا ان دونوں کی مقدار کو ان دونوں کی ریشو کو باڈی کے اندر نارمل رکھنا بہت ضروری ہے امومی طور پر اگر دونوں کی ریشو برابر ہو مطلب ون بائی ون ہو تو یہ نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے اگر باڈی کے اندر اومیگا سکس کی فیٹی ایسیڈ یہ آپ کی فراب میں اومیگا سکس فیٹی ایسیڈ اومیگا تھری سے زیادہ ہوں گے تو یہ باڈی کے لیے نقصان دے ثابت ہوں گے فیٹس پر ہم دو ایسیڈر میں ریوائیڈ کرتے ہیں سیچوریٹڈ اور انسیچوریٹڈ انسیچوریٹڈ فیٹس کے اندر ہی پولی انسیچوریٹڈ ہیں اور مونو سیچوریٹڈ ہیں اور ان پولی انسیچوریٹڈ فیٹس کے اندر ہی ہمارے جو اومیگا تھری ہے اور اومیگا سکس ہے یہ شامل ہوتے ہیں اومیگا تھری جو ہے بسیقلی اے ای پی اے اور ڈی ایچ اے کی فارم میں ہمارے پاس باڈی کے اندر تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ستر فیصد لوگ جو ہیں ان کے اندر اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور ان کے وجہ سے ان کے جسم کے اوپر مختلف قسم کے جو نقصانات ہے یا کمپلیکیشن ہیں وہ دیکھنے میں آتی ہے سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اومیگا تھری جو ہے بسیقلی اس کا ہماری باڈی کے اوپر کیا کیا ایسے بینیفیٹ ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جس کی وجہ سے ان کی جو اتنی زیادہ اہمیت ہے سب سے زیادہ ضروری بات یہ کہ آپ کے پتھوں کے لیے آپ کے جگر کے لیے آپ کے دل کے لیے آپ کے پورے جسم کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں فیٹی نیور کو ختم کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی بنائی کو بہت زیادہ امپروف کرتے ہیں ایسے پیشنٹ جن کے آنکھوں کے اندر بہت زیادہ ڈرائنس ہوتی ہیں ایج سرینیٹڈ بڑاپے کے اندر جیسے میکیولر ڈی جنریشن ہو جاتی ہے آپ کی آنکھوں کے گیرد جو ہے وہ ہلکے بن جاتے ہیں آپ کے آنکھوں کے پردے کے اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے دبے بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے بینائی آپ کے خراب ہوتی ہے تو یہ اومیگا تھری فیٹی ایسٹ جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ ہلپفل ثابت ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کی بلڈ پیشر کو کنٹرول رکھنے میں بہت اچھا ان کا پوزیٹیف رول ہوتا ہے آپ کی ہارٹ کے ہلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں آپ کے بلڈ کو پتلا رکھتے ہیں اور بلڈ کے گاڑا ہونے سے جو نقصانات بارڈن کے اندر ہو سکتے ہیں ان سے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے برین کی ہلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں خاص طور پر ڈی ایچ اے دی ایچ اے آپ کے برین کارٹیکس کے اندر بہت زیادہ شامل ہوتا ہے جس کے وجہ سے آپ کے برین کی ہلتھ کے لیے آپ کے دماغ کے ہلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس کے وجہ سے آپ کی میمری آپ کی کاغنٹیف پاور آپ کا حافظہ آپ کی جو سیکھنے کی لرننگ کی جو صلائیت ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ای پی ہے وہ بہت زیادہ انٹی انفلیمیٹری ہوتا ہے انٹی انفلیمیٹری کا مطلب جو سوزش باڈی کے اندر ہو جاتی ہے کہیں پہ بھی جیسے جوڑوں میں ہو سکتی ہے پتھوں میں ہو سکتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ثابت ہوتا ہے اس کے لیے اس کے علاوہ جوڑوں کی ورم کے اندر بھی بہت زیادہ اس کا پوزیٹیو رول ہے جیسے آسٹیو آرثرائٹس ہوئی ہے رومیٹ آرثرائٹس ہوئی ہے ان دونوں چیزوں کے اندر ای پی اے جو ہے وہ بہت زیادہ بینیفیشل ثابت ہوتا ہے جوڑوں کی ورم کو کم کر کر اس کے علاوہ بہت زیادہ اس کا ایمپورٹنٹ بینیفیٹ ہوئی ہے کہ کیلچیم کی ابزورپشن کے اندر بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے کیلچیم باڈی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ایسے پیشنٹ جن کے اندر کیلچیم کی کمی ہوئے ان کو بہت زیادہ جسم کے اندر دردے رہتی ہیں پتھے بہت اکڑا رہتے ہیں خاص طور پر لیکس کے اندر بہت زیادہ کڑل پڑ جاتے ہیں ان کو اس کے علاوہ جوڑوں میں بہت درد رہتا ہے تو یہ ساری چیزیں کیلچیم کی کمی کو شو کرتی ہیں وائٹیمن ڈی کے ساتھ اگر آپ ساتھ میں اومیگا تھری بھی لیتے ہیں تو یہ بہت اچھے طریقے سے آپ کی باڈی کے اندر کیلچیم کو مینٹین کر کے ان تمام نقصانات سے آپ کو بچا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو رات کو نیند میں تکلیف ہے نیند نہیں آتی نیند بہت مشکل سے آتی ہے ان سومنیاں جیسے ہم کہتے ہیں اس کے اندر بھی کافی زیادہ بینیفیشل ثابت ہوتا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں کہ کن کن نیچرل سورسز سے ہم اس کو اپنی باڈی کے اندر نورمل رکھ سکتے ہیں عمومی طور پر ہمارے لیے اومیگا تھری کی تقریباً تین گرام ڈیلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے مطلب تین ہزار میلی گرام یا تین گرام اس کو ڈیلی اگر ہم لیں تو اپنی باڈی کے اندر اس کو نورمل رکھ سکتے ہیں سب سے زیادہ جو ضروری ہے کھانے کی چیزوں میں وہ ہے آپ کی فش فش کے اندر جو ہے وہ ہائی فیٹ فش ہے جو اس کے اندر سیمن ہوتی ہے اس کے علاوہ میکرل ہوتی ہے اور کچھ کیسے میں ٹونہ کے اندر بھی اچھی امانٹ میں فیٹ شامل ہوتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو ٹھنڈے علاقوں میں پائے جانے والی ٹراؤٹ فش ہے اس ٹراؤٹ فش کے اندر بہت زیادہ اچھی مقدار میں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ موجود ہوتا ہے اگر آپ اس سے زیادہ اچھے بینیفیٹ لینے چاہتے ہیں تو مچھلی کے اندر جو فیٹ ہوتی ہے اس کو بھی یوز کریں اس کی سکن کو بھی استعمال کریں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اورکن میٹ کی جس طرح دماغ اور اس کے علاوہ ہارٹ کو اگر ہم استعمال کریں دل کا استعمال کریں اور اس کے علاوہ جگر کا استعمال کریں جسے کلیجی کی صورت میں ہم اکثر استعمال کرتے ہیں تو ان چیزوں کے اندر بھی بہت اچھی امانٹ کے اندر اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ پائے جاتا ہے ایسے انیمل جیسے گائے اور شیپ ہے یا بکری ہے جو گراس فیڈیڈ ہو مطلب جو گھاس فوسکاتے ہیں ان کے اندر بھی کافی زیادہ اچھی مقدار کے اندر اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ انڈے بہت اچھا سورس ہیں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ کا اگر آپ انڈوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی خاص طور پر دیسی انڈے ان کے اندر بہت زیادہ اچھی امانٹ کے اندر اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ پائے جاتا ہے اگر ہم ڈرائی فورٹس کی بات کریں تو والنٹ اکھروٹ بادام اور اس کے علاوہ اگر آپ پلانٹ بیسٹ چیزوں کی بات کریں تو چیا سیڈز ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے فلیکس سیڈ ہیں جسے ایلسی کے بیچ کہتے ہیں ان کے اندر بھی اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ پائے جاتے ہیں پلانٹ بیسٹ کے اندر خاص طور پر اینلے کے امانٹ زیادہ ہوتی ہے اور اینلے پھر آگے جا کر ان کو کنورٹ ہوتا ہے ای پی اور ڈی ای ایچے کے اندر عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان سب پلانٹ بیسٹ کے اندر جیسے چیا سیڈز ہیں فلیکس سیڈز ہیں ان کے اندر بہت زیادہ امانٹ میں اومیگا تھری ہوتا ہے لیکن جب یہ کنورٹ ہوتی ہے ای پی اور ڈی ایچے کے اندر تو بہت ہی کم امانٹ جو ہے وہ باڈی کے اندر ای پی اور ڈی ایچے کی شامل ہوتی ہے کے علاوہ کارڈ لیور کے جو کیپسول آپ فیش وائل کے استعمال کر سکتے ہیں ان کے اندر بہت اچھے امانٹ میں آپ کو میگا تھری فیٹ ایسٹ مل جاتا ہے ساتھ میں ان کے اندر آپ کو وائٹیمن ڈی اور وائٹیمن اے کی بھی اچھے امانٹ باڈی کے اندر اچھے طریقے سے آپ لے سکتے ہیں لیکن اس بات کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ نے سستے اور چیپ میٹیریل سے بنے ہوئے کیپسول استعمال نہیں کرنا ہے تو ایسے پیشنٹ جو جن کو فیش سے الرجی ہوتی ہے یا فیش آئل سے الرجی ہوتی ہے جو ویجیٹیرین ہیں ان کے لیے ایل جی آئل اویل ہے مارکیٹ کے اندر اس کے اندر بھی کچھ مقدار کے اندر اومیگا تھری فیٹی ایسٹ موجود ہوتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اکثر اپنے کھانے کے اندر اوائل کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کے فیٹ موجود ہونے چاہئے لیکن اومیگا سکس فیٹی ایسٹ جو ہیں ہمارے کھانوں کے اندر زیادہ پایا جاتے ہیں اور اومیگا تھری کے اماؤنٹ کم ہوتے ہیں جو پھر باڈی کے لیے نقصان دے ثابت ہوتی ہے بات کریں کہ ہم جو کھانے کے اندر کینول آئل استعمال کرتے ہیں سن فلاور آئل استعمال کرتے ہیں اس طرح سے ملتے جلتے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں تو یہ سب ہی اومیگا تھری فیٹی ایسٹ کا اندر اتنی اچھی مقدار نہیں ہوتی اومیگا سکس اس کے اندر بہت زیادہ آماؤنٹ میں موجود ہوتا ہے جو باڈی کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوتا اگر ہم ہیلتی آئلز کی بات کریں تو اس کے اندر کوکونٹ کائل بہت زیادہ اچھا ہے اس کے علاوہ آلیف آئل بہت ہی اچھا ثابت ہوتا ہے آپ کے کھانے کے اندر اس کے اندر بہت اچھی مارڈ میں اومیگا تھری پایا جاتا ہے اس کے علاوہ دیسی گھی اور اس کے علاوہ مکھن ان سب چیزوں کے اندر بھی اومیگا تھری فیٹی ایسٹ زیادہ اچھے مقدار کے اندر موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ جو بیف ٹیلو ہے یا بیف کی چربی ہے یا شیپ کی جربی ہے اس کے اندر بھی اچھی اماؤنٹ میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ سرسوں کے تیل میں بھی بہت اچھی مقدار میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ موجود ہوتے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو ہے جس میں ہم نے ڈیٹیل سے جانا اومیگا 3 فیٹی ایسٹس کے بارے میں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ آپ اور آپ کے سارے دوست احباب جو ہیں وہ اپنی باڈی کے اندر اومیگا 3 کے لیول کو اچھے طریقے سے منٹین رکھیں اور صحت مند زندگی گزاریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ